کہ ایک شخص نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ میں میرا اور کافر کا آمنہ سامنہ ہو جائے وہ پہلے تلوار چلائے اور میرا بازو کٹ دے اور جب میں اپنے دوسرے بازو سے اسے تلوار مارنے لگوں تو وہ درخت کے پیچھے ہو کے کلمہ پڑھنا شروع کر دے تو کیا اب میرے لیے جائز ہے کہ میں اسے ماروں چونکہ کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس نے ادھر میرا تو بازو کٹا ہے تو میں بھی اس کا بازو کٹ لوں میں اس کو ماروں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر اس کے بعد تم نے اس کو مارا کلمہ پڑھنے کے بعد تو تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو اس کی کلمہ پڑھنے سے پہلے تھی اور اس کی حیثیت وہ ہوگی جو تمہارے تلوار چلانے سے تمہاری حیثیت پہلے تھی یعنی وہ مومن شمار ہوگا اور اس کے کلمے کا ناعتبار کرنے والا کافر شمار ہوگا تو یہ دلیلیں دوسری طرف یہ جو دائش اور طالبان ان کے لحاظ سے بھی ہیں کہ انہوں نے مومن کے کلمے کو صرف اس بنیاد پہ غیر معتبار سمجھا کہ یہ چونکہ پاکستان کا فوجی ہے لہذا پاکستان کی فوج میں ہونے کی وجہ سے یہ مرتد ہو گیا ہے اور اس کا کلمہ معتبر نہیں اور ایسے ہی علماء و مشایخ جو انہوں نے قتل کیے کہ یہ اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل میں یہ ایمان ان کے نہیں یہ منافق ہیں معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ ساری کی ساری یعنی جو واردات تھی یہ شریعت کے منافی تھی کہ جب کلمہ پڑھنے والوں کو چوکوں میں لٹا کے زبا کیا جا رہا تھا اور اس طرح کی وارداتیں کی جا رہی تھی اور اس بات میں یعنی یہ سارے ایک جیسے ہیں ان کا ایک ہی پیو دادا ہے اور اس بنیاد پر یعنی انہوں نے خوارج کا یہ مذہب اپنایا ہوا ہے اور اس کے بعد ڈنڈے کے زور پر شریعت کے نفاظ کی تھیوری بھی ان کی مشترکہ ہے خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا افغانستان کے طالبان ہو چونکہ وہاں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر پاکستان میں آ چھپے اور پاکستان کا پرویز مشرف جو کہ بہت غدار تھا اور اس نے امریکہ کی حمایت کر رکھی تھی اڈے دے رکھے تھے تو وہی طالبان افغانستان کے پاکستان میں دماکے کر کے بدلہ لے رہے تھے کہ انہوں نے کیوں اڈے دیئے ہیں یا کیوں حمایت کی ہے تو یہ دوسری مخلوق نہیں تھی جس طرح آج کچھ ہماکت خیز سننی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ ایک ہی ہیں اچھے برے طالبان کی کوئی تمیز نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے کہ ایک امریکہ کو شکست دینا اس کے خلاف لڑنا وہ جزوی طور پر ایک عمل اچھا ہے اور وہ بھی اگر ماضی کو دیکھیں تو پھر وہ بھی متنازہ بن جاتا ہے کہ کبھی یہی امریکہ سے وظیفہ لیتے ہیں اور روس سے لڑتے ہیں اور کبھی پھر جس وقت روس کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو یہ جس طرح کہ کوئی گرو کوئی گرو اپنے چیلے پالتا ہے اور ان چیلوں میں سے اگر کوئی گرو کو اکڑے تو پھر گرو اسے بھی مارنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو اپنے چیلوں سے اپنے مخالفین کو مرواتا ہے لیکن اگر چیلوں میں سے کوئی چیلہ زیادہ بڑھ جائے تو وہ گرو کو اکڑے تو گرو یہ نہیں دیکھتا گرو کہ یہ تو میں نے خود پالا تھا وہ اس کی گردن پہ مارتا ہے تو یہ پہلے پالے گئے تھے اور پھر روس سے لڑائے گئے تھے اور پھر جب یہ خود انہوں نے سمجھا کہ اب ہم کافی سیکھ چکے ہیں دولت آگئی ہے اسلحہ آگیا ہے لہذا ہم اپنے گرو سے بھی اب بعض مسائل کے اندر اپنا لوہہ منوائیں اپنا ہم مستقل پھر اس گرو نے مارنا شروع کر دیا تو یہ ایسی چال ہے اور اس میں بہکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں ایک فران جگہ ہے دوسرا یہاں ہے یہ سارے ایک ہی ہیں اور اپنے اپنے مفادات کے لیے کوئی کسی سے فنڈ لے لیتا ہے کوئی کسی سے فنڈ لے لیتا ہے جو یہاں پاکستان میں لڑ رہے تھے یہ انڈیا سے لے رہے تھے دوسرے کہیں اور سے لے رہے تھے تو تنظیم میں انہوں نے جدہ جدہ کر لیں مگر ان کی تیوری ان کا عقیدہ ایک ہی ہے اس کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے